بچوں آج ہم پڑھیں گے دلی کی سیر پہ مضبون دلی کو ہندوستان کا دل کہا جاتا ہے دلی ہندوستان کی راجدانی بھی ہے دلی شہر کو ہمارے ملک میں بڑی اہمیت ہے یہ تمام راجہ مہاراجاؤں نے دلی کو اپنا دارالخلیفہ بنایا کہا جاتا ہے دلی سات بار اجڑی اور بسی ہر بار پہلے سے خوبصورت بنتی گئی اور ہر بار اس کا رنگ نکھرتا چلا گیا دلی میں سب سے زیادہ تاریخی مارتے ہیں یہ سب پرانے بادشاہوں نے بنوائے جب انگریزوں کا دور حکومت آیا تو انہوں نے بہت سی خوبصورت امارتیں تعمیر کروائے ان میں انڈیا گیٹ راشپتی بھوند سنسد بھوند اور سپریم کورڈ وغیرہ ہیں گورو گورو اور پانڈو نے دلی کا نام اندر پرست رکھ دیا رکھا تھا مغل دور میں شاہ جہاں نے اس کا نام شاہ جہاں آباد رکھا انگریزوں نے بھی اپنی راجدانی انگریزوں نے بھی اپنی راجدانی کلکتہ سے منتقل کر دلی کو راجدانی بنایا غرض یہ کہ دلی شہر سبھی کو پسند آیا اور آج بھی ہر ایک کی نظر دلی پر جمعی دلی شہر اب دو حصوں میں بڑھ گیا نئی دلی اور پرانی دلی نئی دلی میں تمام سرکاری عمارتیں اور غیر ممالک کے سفارت خانے موجود ہیں یہاں پر سرکار کے بڑے عہددار اور امیر طبقے کے لوگ رہتے ہیں امیر غریب پڑے لکھے ان پر سرکاری ملازم وغیرہ سرکاری اور تاجر وغیرہ وغیرہ پرانی دلی شمالی ہند کے تجارتی مرکز ہے پرانی دلی کی سنات ہوا ہر خط کا مرکز بھی سمجھا جانا ضروری ہے اس کے بعد دلی میں کچھ خاص بازار ہیں جو اپنی آب و تاب اور شان و شوقت کے لئے مشہور ہیں ان میں صدر بازار کھاری باولی چاندنی چوک کرول باگ کناٹ پلیس سوپر بازار اور پالی کا بازار وغیرہ مشہور ہیں ان بازاروں میں تمام ہندوستان کے تاجر آ کر آسان آ کر سامان خریدتے ہیں اور اپنے اپنے شہروں کو لے جاتے ہیں پرانی دلی پرانے وقت کی دلی اور آج کی دلی میں زمین و آسمان کا فرق ہے کیونکہ پرانے وقت میں دلی کے چاروں طرف اونچے چار دیواری تھی اور جگہ جگہ مختلف ناموں کے دروازے تھے سورج غروب ہو جانے کے بعد یہ دروازے بند کر دیے جاتے تھے ان کا نام لاہوری گیٹ کشمیری گیٹ موری گیٹ دلی گیٹ ترکمان گیٹ اجمیری گیٹ ہے لیکن آج دلی کا کوئی دروازہ نہیں اس کی حدود بہت وسیح ہو گئی ہے تو میرے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو ویڈیو کیسے شکریہ